السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے دوستوں کل ایک واقعہ پیش آیا ایک ریپ کیس کا جو کہ موٹر وی پہ ہوا لیکن اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کا دل نہیں چاہا ہمارا اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے بات کرنے کا اس سے پہلے بھی کہ چکے ہیں سو دفعہ کتنوں کو سزا ہو گئی کتنوں کو جیل میں بند ہو گئی یہ تو پتہ نہیں ہمیں تو جب سب نے آزاد ہی گھومنا ہے تو اس پہ بات کرنے کا اسی بات کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن آج میں نے ایک بیان سنا ہے ایک لاہور کے جو آفیسر ہیں جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں سارا انہوں نے ایک بیان دیا جس پہ میں نے بولا کہ ویڈیو ایک بنانی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایک یہ پرلیٹ فارم ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں تو ہم اپنی آواز کیوں نہ اٹھائیں اس پہ کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا ہے کیونکہ ان صاحب نے جو بات کی وہ یہ کی کہ ٹی وی چینل پہ مشہور ٹی وی چینل ہے اس پہ انہوں نے انٹریویو میں یہ کہا کہ اس لیڈی کو رات میں اس ٹائم پہ موٹر وی پہ جانے کی ضرورت کیا تھی کہنے کا مقصد ہے ان سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اگر آپ کی وائف کو یا آپ کی بیٹی کو کبھی رات کے وقت پوٹر پہ جانے کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کا ریپ ہو جائے تو کوئی ایسیو نہیں ہے آپ مطلب کرمینلز کو آپ کور کر رہے ہو اور آپ ایک لیڈی سے بات کر رہے ہو کہ یار ان کو جانے کی ضرورت کیا تھی اب آپ یہ سوچیں نا اگر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو کرمینلز کو کتنی شہ ملے گی اور ان کو یہ کیسا لے گا کہ جب یہ ہم نے کسی کا ریپ کیا ہے اور ان سے سوال کیے جانے کی بجائے آپ اس لیڈی سے سوال کر رہے ہو جس کے ساتھ یہ سب پیش آیا ہے اور اس کے بچوں کے سامنے ایسے تو یہ بات کوئی بیوکوفی آری بات ہے لیکن ایک وقت کو آپ کی بات مان لی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا پھر اس کے بعد وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ آتا ہے وہ والے لوگ بھی آتے ہیں شامل جو بولتے لڑکیوں کو چھوٹے کپڑے نہیں پہننا چاہیے ہم مانتے ہیں جس طرح کا ہمارا ملک ہے اس کے حساب سے ہمیں اپنے اسلام کو بھی دیکھنا ہے اپنے دین کو بھی دیکھنا ہے وہ الگ چیز ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو منا کرنے والے صحیح ہے یا اگر کوئی اس طرح کی چھوٹے کپڑے پہن رہا ہے تو اس کا ریپ کرنا کہاں سے جائز ہو گیا چلے اس کا جواب میں اس طرح دیتا ہوں کہ یا تو ہم یہ کریں کہ عورتوں کو اگر دفنائے نا تو ان کے ساتھ ایک مرد بھی دفن ہو کیونکہ یہاں تو جو عورتیں مر جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی ریپ ہو رہے ہیں اب اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس اچھا چھ مہینے کی جو بچی کا ریپ ہوا تھا کچھ سال پہلے پاکستان میں اس کا کیا کفصور تھا اس کے کونے چھوٹے کپڑے تھے یا کچھ دنوں پہلے جو زینب کے ساتھ ہوا اس طرح کی ہزاروں نڑکیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کے جواب میں آپ کیا بات کریں گے اس کے جواب میں آپ یہ بولیں گے کہ اپنے بچے کو سکول کیوں بھیج رہے ہو کوئی بولے گا کہ اپنے بچی کو اکیلے کیوں چھوڑ دیا یہ بات کریں گے آپ ان سے اور آپ خود یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے خدانہ خاصتہ یا آپ کے کسی گھر والے کے ساتھ ایسا ہو جائے اور اس سے کوئی پولیس آفیسر یہ سوال کرے گا کوئی ضرورت کیا دی جانے کی اس جگہ پہ مطلب آپ کا کام یہ ہے اس ملک کو یا اس جگہوں کو سیکیور کرنا تاکہ ہم لوگ یا شہری جو ہیں سیویلینز جو ہیں وہ بہ آسانی جا سکے اپنا کام ازادانہ طور پر کر سکے لیکن آپ نے تو یہاں پہ یہ سوال کر کے ہماری ہی سوچ پہ وہ لگا دی کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسی جگہ پہ جانے کی اگر حالات خراب ہے آپ اس جگہ پہ کیوں جا رہے ہو تو یہ نہیں سوچ رہے آپ کے حالات خراب کیوں ہیں یا کسی کرمنل کی ایسی حمد کیسی ہو گئی آپ کو تو کرنا یہ چاہیے تھا آپ ان کو لے کے آتے سرے عام گھولیاں مارتے یا ان کے سر الگ کر دیتے تو آئندہ کے بعد کسی کی حمد نہیں ہوتی جررت نہیں ہوتی یہ گھنڈے کی لیکن جب آپ نے وکٹم سے ہی سوال کر لیا تو جو ریپیسٹ ہیں ان کا تو شہر مل گئی ہمیں تو کوئی سوال کرنے آلہ ہی نہیں اس ملک میں انصاف کا تقاضی بھی جب تک ہی کر سکتے ہیں اگر وہ ریپیسٹ جو تھے وہ غریب ہوئے تو ان کو تو انسال شاید لیڈی کو مل جائے لیکن اگر کوئی وہ سٹرانگ بیک گراؤنڈ سے ہوئے تو پھر تو بہت مشکل ہے ہماری عدالت تو سی سی ٹی پی فٹیش کو نہیں مانتی ہے کہ وہ بولتے ہیں اس میں عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیتے ہیں لوگوں کو تو پھر یہ تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے اور یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ایک افسر نے اس طرح کا بیان دیا ہے اور ہمیں اس مائنسٹر کو چینج کرنا ہوگا جب تک ہمارے مائنسٹر رہے گا کہ لڑکی کی وجہ سے ریپ ہو رہا ہے جب تک یہ ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا اور وہ لوگ میں پھر کہتا ہوں کہ ٹھیک کرتے ہیں جو اس ملک کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں ہم کس بنا پر لڑے ہیں ان لوگوں سے کہ ہم بولیں نہیں پاکستان میں رکو پر لکھر یہاں گئے ہو وہ پورے زندگی یہاں گزاری ہے بھار چلے گا پیسے کمانے یہاں کیوں نہیں کر رہے کام وہ بولتے ہیں یہ دیکھو یہ ملک ہے تمہارا یہ حالت ہے تمہارے ملک کی یہ حالت ہے تمہارے ملک کے افسروں کی انہوں کیا جواب دے ہم میں سب سے کہوں گا کہ اگر میری ویڈیو میں آپ کو کوئی ایسا میسیج لگتا ہے تو اس کو شیئر کریں اس کو شیئر نہیں کر سکتے تو اپنی وال پر کم سے کم کنڈیم کریں اس آفیسر کی اس حرکت کو ریپ تو بہت ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے حتیٰ کہ ابھی جو بل پاس ہوا ہے اس میں بھی ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے منع کر دیا ہے کہ ہم اس میں سائد نہیں کریں گے کہ ان کو سرعام لاکے بچوں کے ریپسٹ کو گولی ماری جائے تو جب اس حالت میں ہمارے جو حکمران ہیں یا ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں یا سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو عوام کیا کرے گی یہ ان کے سمجھ نہیں آگا لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو شیئر دردتے چیزوں کو اگنالیج کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں افسوس کے ساتھ کسی بچے کے سامنے ایسا اس کی ماں کے ساتھ ہو اللہ نہ کسی کو ایسا دن دکھائے لیکن جس افسر نے ایسی بات کہی ہے میں ان کو کہوں گا اپنی بات واپس لیں اپنی معذرت کریں میڈیا پہ آکے جو آپ نے بات کہی ہے اگر آپ نے انٹینشن آپ کا یہ ایسا نہیں تھا تو بھی کلیہ کریں لوگوں کو کیونکہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے پوری دنیا میں ہمارا جو ایمیج ہے وہ ایسی بہتتا رہے اور خراب ہو جائے گا تو دوستوں پھر ملتا ہوں اسی اور ویڈیو میں میں ہوں کہ ایدرلی شاپ دیکھنا ہے دیہا در شو اللہ حافظ